بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما ہم داتھی فیرتہ مارکیٹ کی کامپریہنشن کر رہے ہیں آج ہم اس میں ایڈجیکٹیوز کریں گے پیارے بچوں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے the seeking of knowledge is obligatory for every مسلم لیکن کون سا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں ترمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت تو پیارے بچوں اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم سیدھے رستے پہ قائم رہ سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کریں چھوٹ چھوٹی دعائیں یاد کریں اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اگر ہم زمانے میں معزز رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے ورنہ ہماری اس دنیا میں بھی کوئی عزت نہیں رہے گی ایڈجیکٹیو صفات اور خوبیوں کو کہتے ہیں ایڈجیکٹیو جو ہے وہ word ہے جو describe کرتا ہے ایک noun کو اور pronoun کو جیسے ایک پھول ہے تو آپ اس کو کہیں گے beautiful flower خوبصورت پھول پھول noun ہے اور beautiful اس کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے تو وہ ایڈجیکٹیو کہلائے گا جیسے house جو ہے وہ noun ہے big house بڑا house وہ ایک تو ان مثالوں میں خوبصورت اور بڑا جو ہیں وہ ایڈجیکٹیو ہیں ایڈجیکٹیو آف quantity کتنی quantity ہے کتنی مقدار ہے how much water is there in the jug اس jug میں کتنا پانی ہے there is much بہت زیادہ ہے اور there is little water in the jug تو یہ بھی ان کو ایڈجیکٹیو آف quantity کہتے ہیں جو مقدار کسی چیز کی بتاتے ہیں جیسے یہ ہے there were too many people at the market too many people جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ لوگ quantity بتا رہے ہیں تو many جو ہے وہ استعمال ہوا ہے quantity کے لیے تو many جو ہے وہ adjective آف quantity ہے پھر ہے quality میار کیا ہے جیسے نرمو ملائم soft تکیا جو ہے وہ soft ہے اور جو دیوار ہے پتھر کی وہ hard ہے تو ایسے adjectives یا ایسے words جو کسی چیز کی quality کے بارے میں بتاتے ہیں ان کو quality adjectives of quality کہتے ہیں جیسے ہم نے ابھی chapter میں پڑھا تھا عائشہ وازہ brave girl تو brave جو ہے عائشہ کی ایک خوبی بتا رہا ہے quality تو یہ جو brave ہے یہ بھی adjective ہے پھر adjective of size جیسے کوئی چیز small ہے چھوٹی ہے اور کوئی tall ہے اونٹی ہے اور قدمے چھوٹی ہے ان کو adjective of size کہتے ہیں جیسے she could see huge stakes of oranges اس نے oranges کی بڑے stakes دیکھے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پائلیں لگی ہوئی تھی vendor stall پہ shop keeper کے stall پہ huge بہت بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے oranges کے تو huge جو ہے یہ stacks of oranges کو describe رہے ہے تو یہ adjective ہے پھر ہے adjective of size triangle circle shape جو ہے adjective of shape بھی ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا ڈھیلو flower and orange fruit تو یہ ہیں adjectives جو ہیں ہمیں color کے بارے میں بتاتے ہیں کسی چیز جیسے ہم نے chapter میں پڑھا تھا آئیشہ سار red blue green and yellow items everywhere she looked کہ اس نے جہاں طرف دیکھا تھا اسے red blue green اور yellow items نظر آ رہے تھے تو پھر adjectives of origin بھی ہوتے ہیں جو کہ nationality یا community کو بتاتے ہیں جیسے an italian dish american song جیسے پاکستانی boy تو یہ nationality یا community کی طرف جو اشارہ کرتے ہیں adjectives of origin کہتے everyone in the market was پاکستانی تو اس میں پاکستانی جو ہے وہ adjective of origin ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو describe کرنے کے لیے adjectives لکھتے ہیں تو ان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے پہلے کون سا آنا چاہیے what comes before what ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے یہ remember رکھیں کہ سب سے پہلے آپ opinion دیں گے پھر آپ size کی بات کریں گے پھر age کی پھر shape کی پھر color کی پھر origin کی پھر material کی پھر purpose کی لیکن عام طور پہ ایک جملے میں ایک noun کے لیے تین سے زیادہ adjectives رائے کو جیسے ہم کسی شخص کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے وہ nice ہے وہ lovely ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کسی شخص کی شخصیت کے بارے میں رائے دیتے ہیں اس کو opinion کہتے ہیں انگلیش میں پھر shape اور size جسامت اور شکل کے بارے میں جیسے وہ tall ہے fat ہے big ہے یعنی وہ لمبا ہے موٹا ہے چھوٹا ہے تو یہ shape اور size جسامت اور شکل کے بارے میں appearance adjectives کہتے ہیں پھر age old ہے young ہے کوئی بچہ ہے کوئی چھوٹا ہے تو یہ age کسی بھی بندے کی describe کرنے کے لئے age پھر color جیسے black yellow pink etc پھر origin کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے فرانس سے تعلق رکھتا ہے تو فرنچ کہلائے گا مصر سے تعلق رکھتا ہے تو ایجپٹ کہتے ہیں انگلیش میں مصر کو ایجپشن ہوگا پاکستان سے اس کا تعلق ہوگا تو پاکستانی کہلائے گا پھر material کس مواج سے بنا ہو ہے جیسے wooden لکڑی کا ہے سل کا ہے کوئی چیز کس چیز سے بنی ہوئی ہے پھر پر پر اس کا مقصد کیا ہے جیسے party مقصد ہے یا dining کھانا کھانا مقصد ہے تو اب ہم جو ہماری بک میں example دی ہوئی ہیں ان کی practice کرتے ہیں ان میں identify کرتے ہیں کہ کون سے adjectives استعمال ہوئے ہیں ہمارا جملہ ہے the small brown puppy wanted some milk تو اب آپ دیکھیں کہ puppy جو ہے وہ ہمارا noun ہے اور اس کی دو صفات بیان کی گئی ہیں کہ small اور brown ٹھیک ہے تو some milk milk بھی noun ہے اور اس کے لئے some استعمال ہو ہے تو small جو ہے وہ size کو شو کر ہے brown color کو شو کر ہے اور some milk جو ہے milk quantity کو ظاہر کر ہے تو یہ ہمارے پاس اس جملے میں adjectives استعمال ہوئے ہیں پھر اگلا sentence ہے the narrow road did not have any car تو آپ دیکھیں کہ narrow tongue road road کو describe رہا ہے لفظ narrow tongue road did not have any car کوئی car نہیں رکھتی تو اس میں ہمارے پاس narrow size کو show کر رہا ہے اور any car quantity نہیں روڈ روڈ پر next ہے my american friend is very beautiful and kind تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں origin ہے کہ کہ تعلق رکھتی ہے میری دوست american ہے اور very beautiful appearance کی بات کری ہے بہت خوبصورت ہے اور opinion ہے وہ kind ہے پھر آگے ہے his tall cousin spends all of his money buying expensive books اب cousin کو کون سا tall size کی بات آگئی all of his money quantity کی بات آگئی اور expensive books کے opinion کہ وہ books کیسی ہیں قیمتی ہیں تو یہ ہمارے پاس آگیا tall size all quantity اور expensive opinion اس جملے میں یہ adjectives ہیں پھر آگے ہے i heard a loud noise from that empty house تو آپ دیکھیں کہ noise کو سنا جو کیا ہے loud ہے اور house جو ہے وہ empty ہے تو اس sentence میں loud descriptive ہے اور empty quantitative ہے کہ خالی گھر ہے ٹھیک ہے quantity کو ڈسکرائب کیا گیا ہے ہنگری اور large جو ہیں یہ adjective استعمال ہوں ہے the smart Pakistani boy won the competition اب آپ دیکھیں کہ boy کو دو چیزیں describe کر رہی ہیں کہ وہ smart بھی ہے اور پاکستانی بھی ہے تو اس میں smart opinion ہے اور پاکستانی region ہے the smart Pakistani boy won the competition next sentence ہے the dull light made the sleepy baby close his tiny eyes اب دیکھیں کہ light کو describe کر رہا ہے لفظ dull baby sleepy اور tiny eyes تو اس میں dull opinion ہے sleepy descriptive ہے اور tiny size ہیں eyes کو یہ تین adjectives ہیں جو different nouns کو describe کر رہے ہیں next ہے the round table was placed in the dark corner of the room تو آپ دیکھیں کہ table کو describe کر رہا ہے round اور corner of room کو dark تو یہ round shape کا ہے اور dark color adjective ہے next example ہے the loyal kind and generous prince was famous all over the land تو اس میں اس کی opinion دی گیا کہ وہ کیسا ہے loyal ہے kind ہے and generous ہے اور famous بھی ہے تو یہ تین چار adjective اس میں استعمال ہوئے ہیں next example ہے half of the people in this room love savory food while the other half love sweet dishes so half of the people half quantity ko zaher کرتا ہے اور savory or sweet opinion ہے